ہلو فرنس اسلام علیکم آپ لوگ سب کیسے ہو مید آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے ہو کیا جیسے ہوں گے اچھا جی فرنس آج میں آپ لوگوں کیلئے ہر بل ہوم میٹ ہیئر وائل کی ریسپی لے کر آئی ہوں کیونکہ بہت ریڈی آسانی سے ہو جاتا ہے اور بہت میجیکل یہ ہیئر وائل ہے اچھا جی جس کے لئے سب سے پہلے میں نے ون کے جی آباؤٹ سرسو کا تیل لیا ہے وہ خالص سرسو کا تیل ہے اچھا جی آملا ریٹھا سکاکائی میتھی دانا ماش کی دال اور بال جھر یہ سکس مسالیں ہیں جس کو میں نے پنسار سے پرپر پنسار کی شاپ سے پرپر پسوال یا دہ پورڈر کی فارم میں اور ایک جار میں میں نے ائر ٹائٹ کر کے رکھ دیا تھا اب میں نے یہ وائل یہ آسانی بھی ہو جاتی اس کو بنانے کے لئے اور پنسار کے پاس فوراں سے پیساوہ آ بھی جاتا ہے آپ گھر میں ایک ایک چیز کو پیسیں گے چوپر میں تو بہت زیادہ ٹائم ٹیکن ہو جاتا ہے اچھا جی یہاں پہ سرسو کا وائل میں نے تقریباً کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ کو دمکی آنچ پر پکانا ہے کہ اس میں سے سوندھی سی خوشبو آنے لگے آپ کو خود فیل ہو جائے گا کہ اس میں سمیل آنے لگی ہے تو یعنی یہ سرسو کا تیل دن ہو چکا ہے ہمیں جتنا ریکوائیڈ ہے اتنا یہ پک چکا ہے اب جی یہاں پر یہ جو میں نے مسالہ ریڈی کر کے رکھا تھا یہ مسالہ اراؤنڈ مطلب میں نے سکس جو سیون اسپون بھر بھر کے میں نے اس میں دال دینا ہے اچھا جی یہاں پہ آپ یہ دیکھیں یہ پروپر پورڈر کی فارم میں ہے ریٹھا جو ہے وہ ذرا موٹے موٹے ڈلے سے ہوتے ہیں تو اس کو بھی پسوانا پڑتا ہے اچھا جی مسالہ بھی نیچے تیل میں جا کے بیٹھ گیا ہے اس کو میں نے پندرہ سے بیس منٹ اور پکایا تو یہ مسالہ اوپر آ چکا ہے پروپر اب اس کو آپ پانچ سے دس منٹ چلائیں اور پھر چھوڑ دیجئے دین یہ تیل ہمارا دن ہے ریڈی ہے دھکیا رکھ دیجئے تاکہ یہ جو سارا مسالہ ہے دم لگ جائے دم پہ آ جائے اور یہ ڈن ہو جائے اب اسے بس آپ کو چھاننا ہے چھنی کو یہ پرانے ہی سی چھنی لے لیجئے جو گھر میں خراب سی ہو اس کو چھان کے آپ نے اس میں ایک الگ برتن میں نکال دینا ہے اور پھر اچھے سے ایئر ٹائٹ جو بوتل ہوتی ہے جار ہوتا ہے اس میں بھڑ دینا ہے ہفتے میں یہ دو دفعہ یہ تیل لگائی ہے ہر سلوشن کا اس تیل میں علاج ہے پلیس میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا